میں یہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے کر رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے جب سے یہ جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ایک سازج کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے جو تیس سال سے قوم جانتی ہے کہ انہوں نے کس قسم کے چرم کیے ہوئے ہمارے ملک سے اور یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ انہوں نے ہر پور ڈالر باہر رکھا ہوا ہے تو ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا ملک اوپر جائے نیچے جائے ان کا پیسہ تو باہر محفوظ ہے اور اگر روپیا گرتا ہے معیشت نیچے جاتی ہے تو ان کو تو فرق نہیں ان کے دو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے تو جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی میری پارٹی کو کیا یہ جو یہ کر رہے ہیں کیا قوم عزت کرے گی اداروں کی نفرتیں بڑھیں گی اپنے ملک کے اندر یہ آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں اور یہ جو ہے شباز شریف اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے سزا ہونے والی تھی ان کو سولہ ہر ارب روپے کے کیس پہ وہ جو ایف آئی ای کا کیس تھا نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں مفرور ملک کا مجرم ہے وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں جی آرمی چی بھاگے بھاگے جا رہے ہیں اسے فیصلے لے رہے ہیں زرداری اس کے کیسز ماف ہو رہے ہیں یہی نون لیگ نے اسے دو دوہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ آج اس کے ساتھ ملے وہ کیسز ماف ہو رہے ہیں کہ فیٹف میں پاکستان کو جو گریل لس میں ڈلوایا تھا انہوں نے نون لیگ نے اس میں سے میری ٹیم جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے حماد ازر اور سارے ازاروں نے ملک کے ٹیم ہوا کر کے بڑی محنت سے اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوش آئین چیز ہے کہ آج ہم فیٹف سے نگل گئے ہیں مذاکرات کس چیز کے لیے ہم نے کس چیز کے لیے کرنا ہے ہم الیکشنز چاہتے ہیں الیکشنز چاہتے ہیں ملک کے لیے الیکشنز چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں گیارہ سو اورب روپے کے ملک میں داکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں ملک نیچے جا رہا ہے پچیس پچیس کلوڑ روپے آئے وہاں سندھ ہاؤس کے در پیسہ چلا جنہوں نے لوٹے بنائے الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تک کہ یہ طرح بڑی کرپشن چل رہی ہے آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں اور پھر آگے ایکانومی انہوں نے تباہ کر دی اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہیں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کھلی وہ ہم مزاک ہو رہا ہے ہم اس لئے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دل دل میں نیچے جا رہا ہے ایک ہی طریقہ ہے اس پر سے نکالنے کا تو ہمارے لئے کوئی مزاکرہ صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو